ایک انگریز ہے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے جب وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اہل تشیب بنے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ اہل سنت بنے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ بریلوی بنے اس کو یہ نہیں پتا کہ جتنے بھی فرقے کسی ایک کو وہ ایڈاپٹ کرے تو وہ کنفیوزن کا شکار ہو جاتا ہے تو فرقہ بندی کی حوالے سے اور جو نئے آنے والے ہیں دائرہ اسلام میں ان کی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہئے ہیں یہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں اس سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرقہ واریت میں پڑھ کے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو خوفددہ ہیں یہ ہم اننیسیسرلی سے خوفددہ ہو رہے ہیں کہ ہمارا یہاں فرقہ واریت بہت ہے فرقہ واریت کہاں نہیں ہے عیسائیت میں دیکھئے بے شمار فرقہ ہیں آپ اگر یورپ میں جائیں تو چرچ کے سامنے سے گزرتے ہیں پڑھتے جائیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی یہاں کتنے فرقے ہیں لیکن ان کے فرقوں کی وجہ سے لوگ جانے نہیں گواتے شدت ہمارے فرقوں میں زیادہ ہے وہ ادھر میں آئے ارز کرتا ہوں میں یہودیت میں فرقے موجود ہیں ہندویزم میں موجود ہیں ان کے پتہ نہیں کتنے بھگوان ٹھیک ہے فرق یہ ہے کہ وہ جس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ایک جس کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف وہ ایک ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یونٹی ہے ہم کے اندر یونٹی دشمن کے اندر تو ورڈز انیوی ٹھیک ہے ہم نے ابھی یہ سبق نہیں سیکھا لیکن جنیو ہمیں مار پرتی چلی جائے گی ہم سیکھتے جائیں گے ہم سیکھتے چلی جائیں گے ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا کہ مایوسی کا کوئی کوئی ریزن ہمارے پاس ہے کہ ہم مایوس ہوں یہ صرف ہم سوچ سوچ کے خوف زدہ ہو رہے ہیں یہ رب تعالیٰ کا برحق دین ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے بے شک یہ نہیں مٹے گا یہ غالب آکے رہے گا وہ اور بات ہے کہ ہم سے کتائیاں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کی یہاں اندھیر نہیں ہے دیر کو ہے دیر ضرور ٹھیک ہے اور اللہ کی قدرت سے یہ بھی بائید نہیں کہ اللہ کس وقت ہمارے دلوں میں یہ ڈال دے کے ہم ایک ہو جائیں اور انشاءاللہ ہم ہوں گے بھی انشاءاللہ ہم ضرور ہوں گے اور آپ